بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آج ہم بات کرتے ہیں کہ ہم جب مرضیوں سے قادیانیوں سے گفتگو کرتے ہیں مناظرہ کرتے ہیں مکالمات کرتے ہیں چاہے وہ ورسیپ ہو سکائپ ہو یا مطلب فیس بک ہو یا جو ان سے بھی ذرائع ہیں گفتگو کرنے کے تو بعض دوستوں کو ہمارے اوپر یعنی میرے اوپر شکوا یہ ہوتا ہے کہ مبشر بھائی آپ جب مرضیوں سے قادیانیوں سے گفتگو کرتے ہیں تو آپ قرآن اور حدیث کو پیش کیا کریں یہ شکوا ہوتا ہے میرے دوستوں کو مجھ سے اور بعض دوستوں کو زیادہ نہیں ہے بعض دوست اور یہ وہ والے دوست ہیں کہ جو نئے نئے مطارف ہوئے ہیں ہم سے نئے نئے ہماری ڈیبیٹ سننی شروع کی ہیں ان دوستوں نے تو میں ان دوستوں کی بات کر رہا ہوں تو وہ شکوا کرتی ہیں شکایت کرتی ہیں کہ مبشر بھائی آپ مرضیوں سے بات کرتے ہوئے قرآن اور حدیث کی دلیل دیا کریں تو یہ ویڈیو میرے اس سوال کے جواب کے اندر ہے کہ میں قرآن اور حدیث کو پیش کیوں نہیں کرتا مرضی سے گفتگو کرتے ہوئے میں قرآن اور حدیث کو پیش کیوں نہیں کرتا ہونا تو یہ چاہیے کہ میں مفتی ہوں ایک عالم دین ہوں اور عالم دین کا اور مفتی کا بڑا درجہ ہوتا ہے قرآن اور حدیث اس کے سینے میں ہوتا ہے ہونا تو یہی چاہیے کہ قرآن دین کو پیش کرنا چاہیے تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ مفتی صاحب آپ عالم دین ہوکے آپ قرآن اور حدیث کو پیش نہیں کرتے یہ تو آپ پھر جاہل ہیں یہ تو آپ مفتی تو نہ ہوئے پھر عالم دین تو نہ ہوئے آپ تو جاہل ہوئے کیونکہ قرآن دین کو پیش نہیں کرتے تو یہ ساری شکوے اور شکایتیں جناب آج میں اس ویڈیو کے اندر کلیر کروں گا اور انتہائی توجہوں کے ساتھ سنیے گا یہ وارس ایپ کے اوپر ایک ہمارے دوست ہیں انہوں نے یہ شکوہ بھی کیا ہے اور یہ وارس شکوہ سمجھ لے کہ تمام ان لوگوں کی نمائندگی کرے گا کہ جو اس قسم کے شکایتیں میرے ساتھ کرتے ہیں ہمارے اس دوست نے ایک ویڈیو یہاں شیئر کی ہے اور اس ویڈیو کے اندر ایک دوست ہے کہ جو کہ کسی ایک مرضائی سے گفتگو کر رہے ہیں تو قرآن اور حدیث اور قرآن اور حدیث کی بات کر کے مرضائی جناب وہ خموش کرانے کی کوشش کر رہے ہیں تو انہوں نے یہ نیچے کمنٹ بھی کیا ہے کہ مفتی صاحب ایسے جواب دیے جاتے ہیں لندن میں ایک مسلمان لڑکا قادیانیوں کے ساتھ مناظرہ کر رہا ہے نیچے یہ آڈیو بھی آئی ہے یہ آڈیو بھی سننے اور اس کے بعد ہم تبصرہ کرتے ہیں مفتی صاحب اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید ہیں آپ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے تو میں نے آپ کو ابھی یہ ویڈیو دیجئے تو آپ یہ دیکھیں اور یہ لندن میں ایک لڑکا ہے وہ قادیانیوں کے ساتھ بیس کر رہے تو وہ حدیث اور سنت کے مطابق جو ہے وہ ان سے باتیں کر رہا ہے اور جواب دے رہا ہے اور ان کو سوال بھی ان سے کر رہا ہے تو ایسے کیے جاتے ہیں مناظرے تو آپ کا جو طریقہ کا رہا ہے وہ بہت ہی مختلف ہے جس کو میں تو اس سے اختلاف رکھتا ہوں کیونکہ آپ ان کو صحیح طریقے سے ان سے سوالات نہیں کرتے یا پھر ان کی باتوں کا صحیح طرح سے جواب نہیں دیتے ہیں تو ایک دفعہ مجھے یاد ہے ابھی کچھ دن تہلے ہی آپ کسی کادیانی لڑکے سے بات کر رہے تھے میں تل غالبان وہ امان کا تھا تو وہ آپ سے سوال پوچھ رہا تھا اور آپ نے اس سے ایک سوال پوچھا اور اس ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ آپ وہ مفتی صاحب ہیں آپ تو آپ کے پاس زیادہ علم ہوگا میں تل کی جائل بننا ہوں اس نے یہ بات کہی پھر اس کے بعد آپ نے اس کو یہی بات اس کی پکڑ لی کہ آپ تو جاہل ہو میں آپ سے کیوں بات کروں آپ تو وہی جاہل ہو آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہے اور ساتھ آپ کو ایک عزت بھی بخش رہا ہے کہ آپ علم بالے ہوئے یہ ہے حالانکہ وہ غیر مسلم ہو کہ ہمارے یعنی یہ مذہب سے باہر کا بندہ آپ کو ایک عزت دے رہے ہیں اور آپ اس کو اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں جاہل ہوں آپ تو علم بالے ہیں آپ ہمیں صحیح راہ دکھائیں آپ نے اس کی وہی بات پکڑ لی کہ آپ جاہل ہو آپ تو جاہل ہو آپ یہ آدھا گھٹا اسی چیز میں گزر گیا تو دیکھنے والے یہی کہتے ہیں کہ کیا جانا وہ پھر وہ یہ صحیح تاثر نہیں جاتا تو مادت کے ساتھ کہ وہ لوگوں کی جو ہمدردی ہیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ کم ہی ہوتی ہیں ماننا کہ وہ ٹوٹلی غلط ہوتا ہے کادیانی ٹوٹلی غلط ہوتا ہے لیکن آپ کے جواب دینے کا جو طریقہ کار ہوتا ہے نا وہ بہت ہی جو ہے وہ شرمندہ کرنے والا ہوتا ہے تو لہٰذا سوالات اور جواگر آپ نے مناظرہ کرنا ہی ہے تو آپ صحیح جو ہے نا ان کے ساتھ صحیح گستگو کریں صحیح بیعث کریں صحیح مدر کریں اور ٹوٹلی اسلام کے مطابق ہے آپ کہتے ہیں نا کہ میں کیوں ان کے ساتھ اسلام کے مطابق کروں یا قرآن و عدیث کے مطابق کیوں کروں یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہو مناظرہ اس طرح تو نہیں کیا جاتا کہ یہ صرف گالیاں دو جی ایک ہی بات اس کی پکڑ کے بار بار اس کو یہ بات کرو تو یہ تو کوئی فائدہ نہیں ہوا اور وہ آپ کو الٹا جو دوسری سائٹ سے اگر آپ کو یہ اسلام قرآن حدیث آیات آپ کو سنا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو تو دیکھنے والوں کو تو یہی جائے گا نا کہ اس کو زیادہ پتہ آپ سے لہذا مہربانی کریں آپ سوچیں ہر ہے اس پہ تو اس سے ہمارے اسلام کی ہی بدنامی ہوتی ہے ان کا کچھ نہیں جاتا اگر ان کو آپ ہرا بھی دو لیکن کم از کم آپ اپنی طرف سے تیاری پوری کرو مربانی مفتی صاحب آپ نے اپنی جو پروفائل جو ڈی پی میں ہی تصویر لگا رکھی اور اس میں یہ نہیں کھو ہے سچی بات تو اچھا لگا مجھے پسند آیا مجھے تو آپ سے اکثر یہی میں نے سنا ہے کہ آپ جواب ہر بات کا دیتے ہیں ہر کسی کو تو میری بات کا بھی جواب دیجئے گا اور میری بات جو میں نے آپ سے پوچھا ہے اس جو میں نے آپ کو بات کہی ہے وہ آپ پلیز ذرا سنویں اور مجھے اس کی جو ہے وہ آپ وضاحت پیش کر دیں کہ تھوڑی سی کہ آپ کے پاس وقت ہوگا اتنا تو کہ جو میں نے آپ سے پوچھا ہے تو پلیز آپ اس پر سوچیں تھوڑا سا جی دوستو یہ دو آڈیو ہمارے دوست ہیں انہوں نے سینڈ کی ہیں انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کی ہے کوئی بات نہیں میں نراز نہیں ہوا بلکل نراز نہیں ہوا ہر بندے کی اپنی سوچ ہے فکر ہے اور اس کو ازادی رائے کا حق ہے کہ وہ دے سکتے ہیں اپنے رائے اچھی ہو یا بری ہو اور اس قسم کی باتیں مرضائی بھی کرتے ہیں ہندو سے خسائی بھی کرتے ہیں ہم سے اور مسلمان بھی کرتے ہیں کئی تو کبھی میں نراز نہیں ہوا اور یہاں پر ایک چیز جو انہوں نے کہی کہ آپ اوپر سے گالیاں دیتی ہیں یہ بات گلت ہے میں گالیاں نہیں دیتا یہ بات آپ کو جو انہا گلت فہمی ہوئی ہے برحال آپ میری ڈیبیٹس سننیں کبھی بھی میں نے کسی مرضائی کو گفتگو کرتے ہوئے کبھی گالی نہیں دی ہاں میں مرضائی کی کتاب میں دکھا کر ضرور جناب وہ اپنی گفتگو کو جاری کرتا ہوں تو یہ آگے سننے کہ یہ آڑیو میں نے سنڈ کی ہے اس کو بھی آپ جو سے ذرا سننے اسلام علیکم ورحمت اللہ جی ویس بھئی اللہ آپ کو خوش رکھے جزاک اللہ بڑی اچھی سوچ ہے آپ کی بڑی قرآن اور حدیث سے محبت ہے آپ کو اللہ پاک سلامت رکھے مسلمان جو ہے نعوز کے دل میں قرآن دے اس کی بڑی محبت ہوتی ہے بیار ہوتا ہے لیکن آپ تصویر کا ایک رخ دیکھ رہے ہیں اور تصویر کے دونوں رخ دیکھنے چاہیے گزارج یہ ہے کہ قادیانیوں سے جب ہم بات کریں گے تو قرآن دے اس سے بات نہیں کرتے کیونکہ وہ تو کہتے ہیں مرزائی تو پہلے یہ کہتا ہے وہ شور ڈالتا ہے قرآن دے اس سے بات کرو یہ اصل میں وہ مرزے کو بچانے کا ایک طریق ہے اور مرزائیوں کا قرآن اور حدیث سے تعلق کی ہے ہم کیوں قرآن اور حدیث کو بیچ میں لے کیے ہیں کیونکہ مرزا نے خود کہا ہے کہ اگر تم لوگوں نے مجھے سچا کرنا یا جوٹھا کرنا تو میری کتابوں سے کرو یہ مرزے نے خود کہا ہے اب اس کا حوالہ میں اگر پوچھو تو وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کیونکہ وہ مرزائیت کی تعلیمات کا آپ کو علم نہیں اس لئے آپ یہ قرآن اور حدیث کی بات کر رہے تو یہ اصل میں جو بھی جوٹھا ہوتا ہے اس کا اپنا ایک طریقہ واردت ہوتا ہے اور مرزائیوں کا طریقہ واردت یہ ہے کہ قرآن دیس لہذا وہ گفتگو کے اندر قرآن دیس قرآن دیس کی بات کر کے سننے والوں کے اوپر یہ تاثر بٹھاتے ہیں لوگی بڑا قرآن دیس آتا ہے ان کو قرآن دیس کی بات کر جب ہم مرزا اپنی کتابوں سے خود جوٹا ثابت ہو رہا ہے تو ہمیں قرآن کی طرف جانے کی دور رکھتی ہے امید ہے کچھ نہ کچھ آپ کے بات سمجھ آگئی ہوگی یہاں پر میں کچھ اور بھی ایڈ کر لوں ایک چیز کو کہ مرضی قرآن اور دیس قرآن اور دیس کی بات کرتا ہے جبکہ مرزا غلام کا دیانی نے یہ کہا ہے کہ قرآن تو جناب دنیا سے اٹھ گئے ہیں وہ والا قرآن جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا تھا لیکن یہ جو آج کل قرآن مجود ہے یہ وہ والا قرآن جو میرے اوپر نازل ہوا ہے اور مرزا غلام کا دیانی نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو تو وہ کہتا ہے ردی کی ٹوکڑی میں پھینک دوں میں تو کس قرآن اور احادیث کی بات کرتے ہیں قادیانی مرزا ہی مرزا نے تو اپنے اوپر نازل ہونے والی وحی کو وہ کہتا ہے اپنے اوپر جو الہام اس کو ہوتے دیں نازل وہ کہتا ہے کہ یہ ہے اصل میں قرآن تو یہ چیز میں ایڈ کرتا ہوں اور آگے ہمارے جو دوست ہیں ویس نامین کا یہ سمجھ گئے ہیں الحمدللہ ان کی آریو آئیے آریو سن لے جی جی بلکل مجھے سمجھ آ گئی آپ کی بات اور آپ کا جواب مجھے پسند آیا ٹھیک ہے آپ کی سوچ بھی ٹھیک ہے ہمیں اتنا علم نہیں ہے لیکن ملدیوں کے بارے میں تو بلکل بھی نہیں ہے سیدھی بات ہے جب سے آپ کی ویڈیوز دوہ ہے دیکھنے لگا تو جب سے آپ کو فالو کر رہا ہوں تب سے مجھے ان کی حقیقت کا زیادہ ہی کچھ علم ہو گیا ہے پہلے تھا لیکن اتنا نہیں تھا اب تو بہت زیادہ علم ہو گیا ہے کتنے ایک جھوٹے ہیں اس میں آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے ہمیں بتایا شعور دیا ان کی اصلیت جانا ہم مسلمانوں تک پہنچا دی اس کا تو اتنا آپ کا شکریہ ادا کیا جائے کام ہے تو ٹھیک ہے بس بارحال میری بھی ایک اپنی سوچ آپ کی ایک اپنی سوچ ہے ٹھیک ہے وہ لیکن آپ بھی صحیح کہہ رہے ہیں اوکی آپ آپ خوش رہے ہیں آپ جو جوری کام کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں ہم آپ کو آپ کی ویڈیوز ویڈیوز ویڈا دیکھتے ہیں آگے بھی انشاءاللہ دیکھیں گے آپ خیال رکھیں اپنا بھی اور ہم اپنے بت کو بھی دعا کریں ہمیں بھی دعا کریں ہمارے لئے بھی دعا کریں جی شکر الحمدللہ یہی طریقہ ہوتا ہے کہ اگر تصویر کے دونوں روخ دیکھ لیے جائیں تو پھر بندے کو نتیجے تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے اچھا جی یہ جو حوالہ تھا یہ میں نے یہاں لگا دی ہے ان کو یہ روحانی خزین جلد نمبر دس ہے صفحہ بسٹھ کے اوپر مرزا کہتا ہے لیکن اگر کوئی اس کے برسلاف مدعی ہے تو ہماری کتب محصوفہ سے اپنے دعوے کو ثابت کرے ورنہ بے ایمان اور خیانت پیش ہے مرزا قادیانی کہتا ہے کہ اگر کوئی مجھے سمجھتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں یعنی یہی نا کہ کوئی اس کے برسلاف مدعی ہے یعنی جو میرا دعوی ہے میرا دعویٰ تو یہ ہے کہ میں سچا ہوں میں نبی ہوں اللہ کا میں رسول ہوں میں امامہ دی ہوں تو کوئی بندہ مجھے جھوٹا سمجھتا ہے تو وہ میری کتابوں سے ہماری کتب مصوفہ سے اپنے دعوے کو ثابت کرے مطلب اس کا دعویٰ یہ ہے کہ تم مقذاب ہو تو مجھے سچا کرنا یعنی جھوٹا کرنا تو میری کتابوں سے مجھے کرو اگر تم میری کتابوں سے مجھے سچا یعنی جھوٹا ثابت نہیں کروگے تو تم کیا ہوگے مرزا قادیانی کہتا ہے کہ تم بے ایمان ہو جاؤگے اور خیانت پیشہ ہو جاؤگے تو لہٰذا ہم بے ایمان نہیں بننا چاہتے بقول مرزا قادیانی کے اس لئے ہم مرزا کی کتابوں کو پیش کرتے ہیں قرآن و عدیس کی ہم بات نہیں کرتے تو یہ حوالہ جو ہے نا ہم نے پیش کی ہے اور الحمدللہ ہمارا دوست سمجھ دار ہے اور سمجھ گئے اور نیچے یہ ان کا یہ کمنٹ بھی آیا کہ درست فرما رہے ہیں آپ چلو جی یہ آج کی ویڈیو بھی اس سوال کے جواب میں تیار ہو گئی ہے کہ میں قرآن و عدیس کو پیش کیوں نہیں کرتا کہ آج کی ویڈیو کو آپ نے شیئر کرنا ہے لازمی شیئر کرنا ہے ورس ایپ کے اوپر شیئر لازمی کریے گا اور ہمارا یہ جو چینل ہے ختمی ربوت ٹائم اس کو آپ سبسکرائب کر لیں گینٹی کے بٹن کے اوپر کلک کر کے ہر نئی ویڈیو کے آنے کا انتظار کریں آپ کو پتا چل جائے گا جب گینٹی کے بٹن پر کلک کر دیں گے آپ کو پتا چل جائے کرے گا اور کمنٹ کیا کریں شیئر کیا کریں لائک کیا کریں آپ اچھی رائے دیں یا بری رائے دیں مجھے اس سے کوئی گرد نہیں آپ رائے دیا کریں پتا چلتا ہے کہ آپ کے ذہن میں کیا ہے آپ کیا سوچتے ہیں آپ کی کیا فکر ہے کیونکہ میری ویڈیوز کے اوپر قادیانی مرضی اکثریت کے ساتھ آتے ہیں بہت زیادہ قادیانی مرضی حضرات میری ویڈیوز کے اوپر آتے ہیں کمنٹ کرتے ہیں اپنی رائے دیتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ قادیانی کی ذہنیت کیا ہے وہ کیا سوچتا ہے کیا اس کی فکر ہے پتا چلتا ہے لیکن مسلمان ہیں ہمارے وہ خموشی اظہار کرتے ہیں اور خموش رہتے ہیں تو یہ پھر اچھی بات نہیں ہے مسلمانوں کو بھی بولنا چاہیے کاملز کا مسلمانوں کو بھی اپنی رائے لازمی دینی چاہیے تو بہت شکریہ اپنی دعاوں میں یا رکھئے کہ یہاں پہ آخر پہ میں تھوڑا سا ٹچ دیتا ہوں یہ موضوع تو نہیں ہے ہماری گفتگو کا لیکن ٹچ دیتا ہوں چونکہ موضوع آج کل چھڑا ہوئے کہ آتف میاں قادیانی مرضی جو کہ رشتے دار ہے مرزا غلام قادیانی کا اور آج کل کا جو قادیانی خلیفہ ہے مرزا مسرور اس کا بھی رشتے دار ہے تو اس کو پی ٹی آئی یعنی امیران خان صاحب جو کہ ہمارے وزیراعظم ہیں بڑے اچھے انسان ہیں تو انہوں نے غلطی سے انجانے میں ان کو اپنی جو ہے نا وہ ایک سمجھ لے کہ کمیٹی کے اندر شامل کیا ہے تو اس کے اوپر کمپینٹ چل رہی ہے اور ہمارے پی ٹی آئی کے کئی دوست ہیں جو کہ ہمارے بھی دوست ہیں اور ختم نبوت کے بڑے مجاہد ہیں تو وہ بھی غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں اور محبت پیار کے اندر وہ بھول گئے ہیں کہ جناب ہم ختم نبوت کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور مرزا گلام قادیانی کے اوپر ہم لانت ڈالتے ہیں ہم وہ لوگ ہیں کہ مرزا گلام قادیانی کو جھوٹا سمجھتے ہیں اور ہر مرزائی کو بھی اپنے دعویے کے اندر جھوٹا سمجھتے ہیں تو بہرحال یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ سیاست سے محبت آپ کی اتنی ہو جائے کہ آپ سیاست دان کو خدایی تک کا درجہ دے دیں گلتی انسان سے ہی ہوتی ہے کوئی جناب یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب اب گلتی نہیں کر سکتے وہ نبی ہیں ایسا تو نہیں ہے تو گلتی ہو جاتی ہے انسانوں سے ہی ہوتی ہے تو اگر ان سے گلتی ہو گئی ہے یہ کہ آتم میاں کو انہوں نے اپنی کمیٹی میں شامل کی ہے تو ہم بار بار ان کی توجہ دلا رہے ہیں انشاءاللہ وہ اپنے فیصلے کو جو ہے نہ تبدیل کر لیں گے وقت آنے پر کوئی بڑی بات نہیں ہے ہم لوگ ان کے پیچھے چڑے ہوئے ہیں ہم ان کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ اس کو ہٹائیں اس کے ہوتے سے تو جب تک وہ اپنے فیصلے پر نظریں سنی نہیں کرتے تو یہ جو ہمارے بولے والے پی ٹی آئی کے جو دوست ہیں تو یہ جو ہے نہ زیادہ جذبات میں آکے کوئی ایسا جناب تاثر نہ دیں کہ جس میں یہ پتا چلے کہ یہ تو جناب یا تو یہ بندہ مرضی ہے یا مطلب یہ کہ مرضی نواز ہے تو نہ ہی آپ مرضی عقیدے کی فیور کریں تو نہ ہی آپ مرضی نواز بننے کی کوشش کریں بس یہ ہی ایک چھوٹا سا پیگام ہے بہت شکریہ جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ